اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ کازمی یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے پاکستان کے چند امیر شخصیات کے بارے میں نواز شریف نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو پنجاب کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے شریف خاندان کا تعلق کشمیر سے ہے ان کے والد محمد شریف ایک متوسط طبقے کے تاجر اور سنتکار تھے وہ بیسویں صدی کے آغاز میں ظل عمرت سر کے گاؤں چاہتی عمرہ میں آباد ہوئے شریف خاندان نے اتحاد گروپ کے نام سے سٹیل اور بعد ازان زراد ٹرانسپورٹ اور شگر میلز کا کاروبار شروع کیا نواز شریف نے گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی سے آرٹ اور بزنس کی ڈگری حاصل کی اور پھر لاہور کی پنجاب یونیورسٹی کے لاہ کالیج سے قانون کی ڈگری حاصل کی میاں محمد نواز شریف ایک پاکستانی تاجر اور سیاستدان ہیں جنہوں نے مسلسل تین بار پاکستان کے وزرعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دیں انیس سو اکیاسی میں نواز شریف کو صدر زیہ نے صوبہ پنجاب کا وزر خزانہ مقرر کیا قدامت پسندوں کے اتحاد کے حمایت سے شریف انیس سو پچاسی میں پنجاب کے وزرعالہ منتحب ہوئے انیس سو نوے میں نواز شریف نے اسلامی جمہوری اتحاد کی قیادت کی اور پاکستان کے بارویں وزرعظم بنے نواز شریف انیس سو ستانوے میں دوبارہ وزرعظم منتحب ہوئے اور انیس سو نینے آنوے میں مارشل اللہ سے ان کی برطرفی تک خدمات انجام دیں دوہزار اٹھارہ میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو عوامی عوضے کے لیے نا اہل کراد دیا انہیں اعتصاب عدالت نے دس سال قید کی سزا بھی سنائی آخر میں آپ کو ان کی دولت کے متعلق بتاتے چلیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق نواز شریف پاکستان کے امیر درین افراد میں سے ایک ہے جن کی کم از کم مالیت ایک اشارہ چھ بلین امریکی ڈالر ہے ملک ریاض حسین ملک ریاض آٹھ فروری انیس سو چبون میں پیدا ہوئے ملک ریاض ایک پاکستانی بزنس ٹائکون ہے جو بحریہ ٹاؤن کے بانی ہیں جو پاکستان اور ایشیا میں سب سے بڑی ریال سٹیٹ ڈیولیپنٹ کمپنی ہے ملک ریاض نے اپنے کریئر کا آغاز کلرک کے طور پر رولپنڈی میں ایک تعمیراتی کمپنی ایمی ایس سے کیا وہ اکثر پار ٹائم پینٹر کے حصیت سے بھی کام کیا کرتے تھے بعد ازام وہ فوج میں اہم کنٹریکٹر بن گئے ملک ریاض ایک نجی ٹھیک دار کے ہاں پیدا ہوئے جو کافی امیر تھا تاہم ان کے والد کا کربار ناکام ہو گیا جس نے ملک ریاض کو میٹرک مکمل کرنے کے بعد ہائی اسکول چھوڑنے پر مجبور کیا انیس سو اسی کی دہائی میں ملک ریاض ٹھیک دار بن گیا انیس سو پچانوے میں ریاض کی تعمیراتی کمپنی حسین گلوبل نے پاکستان نیوی کے حیراتی ٹرسٹ کے ساتھ بحریہ فانڈیشن کے نام سے ایک معایدے پر دستخط کیے تاکہ پاکستان نیوی کے لیے ایک گیٹڈ کمیونٹی تیار کی جا سکے سن دو ہزار میں پاک بحریہ نے اپنی پوری شیئر ہولڈنگ ملک ریاض کو منتقل کی ملک ریاض نے اپنی ریال سٹیٹ کمپنی کو بڑھایا اور دو ہزار کے دہائی کے دوران کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں گیٹڈ کمیونٹی تیار کی آخر میں آپ کو ان کی دولت کے متعلق بتاتے چلیں تو اس کی مجموعی مالیت تقریباً ایک اشارہ پانچ بلین امریکی ڈالر ہے آصف علی زرداری آصف علی زرداری 26 جلائی 1955 کو کراچی سن میں زرداری خاندان میں پیدا ہوئے وہ ایک قبائلی زردار اور زمیندار حاکم علی زرداری اور بلکہ سلطان زرداری کے اقلوتے بیٹے ہیں ابتدائی تعلیم کراچی گرامر سکول سے حاصل کی 1972 میں کیڈٹ کالیج پیٹی آروں سے گریجویشن کی 1973 سے 1974 تک سینٹ پیٹرک ہائی سکول کراچی گئے آصف علی زرداری کا ابتدائی سیاسی کریئر ناکام رہا 1983 میں وہ سندھ کے شہر نواب شاہ میں زلہ کونسل کے نشست کے لیے الیکشن ہار گئے اس کے بعد آصف علی زرداری ریال سٹیٹ میں چلے گئے آصف علی زرداری نے 18 دسمبر 1987 کو بینظیر بھٹو سے شادی کی جب 1990 میں بینظیر بھٹو کی حکومت کو صدر غلام اساق خان نے برطرف کیا تو آصف علی زرداری کو بدعنوانی کے سکینڈلز میں ملوث ہونے پر بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا 1993 میں بینظیر بھٹو دوبارہ منتحب ہوئی تو آصف علی زرداری نے وفاقی سرمیکاری کے وزیر اور پاکستان محولیاتی تحفظ کونسل کے چیر پرسن کے طور پر خدمات انجام دیں صدر فاروق لگاری نے بھٹو حکومت کو برطرف کر دیا جبکہ زرداری کو گرفتار کر لیا گیا اور مرتضی کے قتل کے ساتھ ساتھ بدعنوانی کے الزمات بھی آئیت کی گئے 2004 میں وہ جیل سے رہا ہوئے اور دبائی میں خود ساختہ جلہ وطنی میں چلے گئے لیکن جب بینظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو قتل کیا گیا تو آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریف چیرمن بن گئے 2008 سے 2013 تک پاکستان کے گیارویں صدر کی حصیت سے خدمات انجام دیں انہیں اسی سال مختلف مجرمانہ الزمات سے بری کر دیا گیا آخر میں آپ کو ان کے دولت کے متعلق بتاتے چلیں تو ان کے مجموعی مالیت تقریباً 1.8 بلین امریکی ڈالر ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ جائیں صدرودین حاشوانی صدرودین حاشوانی ایک پاکستانی عرب پتی بزنس ٹائکون اور مصنف ہیں وہ حاشو گروپ کے بانی اور چیرمین ہیں جو پرل کنٹینینٹل ہوتلوں کے لیے مشہور ہے صدرودین حاشوانی صوبہ سنگ کے علاقے کراچی میں ایک اسماعیلی خاندان میں پیدا ہوئے حاشوانی نے جامعہ کراچی میں تعلیم حاصل کی اور 1960 میں اپنے بھائی مجتبہ ٹرنک والا کے ساتھ حسن علی کمپنی کی بنیاد رکھی 1970 کی دہائی تک یہ پاکستان کے سب سے بڑی کارٹن ٹریڈنگ کپنی بن جو کی تھی تاہم کپنی کے 1973 میں نیشنالائز کر دیا گیا دونوں ہوتل 1990 کی دہائی میں میریٹ برینڈ میں تبدیل ہو گئے 1985 میں حاشوانی نے پاکستان سرویسز لیمیٹیٹ کے اکسریتی حصے کے لیے کم جاب بولی لگائی جو اس وقت پاکستان بھر میں چار انٹر کانٹینینٹل ہوتلوں کی ملکیت تھی ہوتلوں کو پرل کانٹینینٹل ہوتل کے طور پر دوبارہ برینڈ کیا گیا صدر الدین حاشوانی پاکستان کا عالی شہری عزاز نشان امتیاز حاصل کرنے والے پہلے تاجر بن گئے آخر میں آپ کو ان کی دولت کے متعلق بتاتے چلیں تو ان کی مجبوری مالیت تقریباً 3.4 بلین امریکی ڈالر ہیں میاں محمد منشاہ میاں محمد منشاہ عرب پتی پاکستانی کاروباری شخصیت ہیں وہ لہور میں قائم بین الاقوامی جماعت نشات گروپ کے بانی اور سی ای او ہیں منشاہ اور اس کے قریبی خاندان کے کچھ افراد پاکستان کے امیر ترین اور سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے افراد میں شامل ہیں میاں محمد منشاہ کے والد نے کارٹن جیننگ کا کربار شروع کیا جب بعد میں نشات ٹیکسٹائل مل بن گیا منشاہ لندن فائیو سٹار ہوتل کے مالک ہیں 1989 کے بعد منشاہ نے فیصل آباد شہر میں نشات آباد میں سات خارخانوں پر مجتمل پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکسٹائل کمپلیکس قائم کیا بعد ازان لاہور کے قریب چونیا میں ایک اور ٹیکسٹائل کمپلیکس قائم کیا منشاہ کے جماعت نے 1991 کے دہائی کی حکومتوں کے نجکاری مہم سے بہت فائدہ اٹھایا منشاہ نے ملک کے سب سے بڑی بیما کمپنی آدم جی انشورنس میں کنٹرولنگ پوزیشن حاصل کر لی منشاہ کے نگرانی میں ایم سی بی بینک نے عمل درامت اور نمو کا مظاہرہ کیا آخر میں آپ کو ان کی دولت کے متعلق بتاتے چلیں تو ان کی مجموعی مالیت تقریباً 3.7 بلین امریکی ڈالر ہیں 2010 میں فاربس کی فیرز کے مطابق وہ دنیا کا 937 امیر ترین شخص اور پاکستان کا امیر ترین شخص تھا سر محمد انور پرویز سر محمد انور پرویز 15 مارچ 1935 میں پیدا ہوئے سر محمد انور پرویز ایک پاکستانی نیاز برطانوی عرب پتی تاجر اور ثابت بس کنڈیکٹر اور ڈرائیور ہیں وہ بیسٹ وے گروپ کے بانی اور چیرمین ہیں محمد انور پرویز راولپنڈی میں زراد پیشہ خاندان میں پیدا ہوئے انہوں نے پہلی ملازمت سرکاری ٹیلی کمینکیشن کمپنی پی ٹی سی ایل میں بطور ٹیلی فون اپریٹر کی تھی وہاں وہ مہانہ 96 روپے پر کام کرتے تھے 1956 میں انہوں نے انگلستان ہجرت کی وہاں وہ بریڈ فورڈ میں بس کنڈیکٹر اور ڈرائیور بنے انہوں نے ہفتے میں سات دن سولہ سے اٹھارہ پاؤنڈ میں ڈبل شفٹوں میں کام کیا 1963 میں لندن کے ارلز کورٹ میں انہوں نے مسلم کمینٹ کے لیے اپنا پہلا سہولہ تسٹور کشمیر قائم کیا اور 2014 تک بیسٹ وی برطانیہ کا دوسرا بڑا انڈیپنڈنٹ خال سیلر تھا محمد انور پرویز نے دوسری شادی سبیحہ قاسم سے کی ان کے تین بیٹے رزوان پرویز سلیمان پرویز اور ڈاؤت پرویز ہیں جبکہ ان کی ایک بیٹی فرا پرویز ہیں انہیں 1992 میں آرڈر آف دی بریٹش ایمپیر اور انہیں 1992 میں نائٹ بیچلر کا آفیسر بنایا گیا مارچ 2000 میں انہیں پاکستانی حکومت کے طرف سے پاکستانی قوم کی حدمات کے لیے خلال پاکستان سے نوازا گیا آخر میں آپ کو ان کی دولت کے متعلق بتاتے چلیں تو سنڈے ٹائم ریچ لسٹ کے مطابق 2020 میں انور پرویز کی خالص مالیہ 4.6 بلین امریکی ڈالرز ہیں جو اسے برطانیہ میں پاکستان کا عمید ترین برطانوی بنا دیتا ہے شاہید رفیق خان شاہید رفیق خان 18 جولائی 1950 میں پیدا ہوئے شاہید رفیق خان ایک پاکستانی امریکی عرب پتی تاجر اور سپورٹس ٹائکون ہے وہ ایک امریکی آٹوموٹیف کمپنی فلیکس ان گیٹ کے مالک ہیں خان جیکسن ویلے جیگوارز اور فول ہیم ایف سی کے مالک اور آل ایلیٹ ریسلنگ کے شریک مالک بھی ہیں خان کو 2012 میں فاربیز میکزین کی طرف سے فیس آف دی امریکن ڈریم کے طور پر سرورک پر نمائے کیا گیا ہن جب امریکہ گئے تو انہوں نے اپنی پہلی راج یونیورسٹی وائی ایم سی اے میں دو ڈالر رات کے ایک عمرے میں گزاری اور ان کا پہلا کام ایک اشارہ بیس ڈالر فی گھنٹہ میں برتن دھونا تھا 1980 میں اس نے اپنے سابقہ مالک سے فلیکس ان گیٹ خرید لی 1984 میں اس نے ٹویوٹا پیک اپ کے لیے کم تعداد میں بمپر سپلائی کرنا شروع کیے 2019 تک فلیکس ان گیٹ کے امریکہ، چین، ارجنٹین، سپین، فرانس، جرمنی، میکسیکو اور کنیڈا میں پچیس ہزار ملازمین اور انہتر منفیکچرنگ پلانٹس تھے اسے آٹوموٹیو نیوز نے ساتھوہ بڑا امریکی آٹوموٹیو پارٹ سپلائیر اور مجموعی طور پر دنیا کا تین تسوہ سب سے بڑا سپلائیر قرار دیا ہے جولائی 2013 میں خان نے لندن فوٹبال کلب فلہیم ایف سی کی خریداری پر بات چیت کی 2019 میں یہ انکشاف ہوا کہ شاید خان اور ان کے بیٹے ٹونی خان پیشہ ورانہ کشتی کے فروغ آل ایلیٹ ریسلنگ کے پیچھے اہم سرمایہ کار ہیں ٹونی خان پروموشن کے صدر اور سی ای او بھی ہیں آخر میں آپ کو ان کے دولت کے مطلق بتاتے چلیں تو مارچ 2021 تک خان کی ذاتی مالیت 8.5 گلین امریکی ڈالر ہیں 2020 میں وہ چار سو امیر ترین امریکیوں کے فیرست میں چھے سٹھویں اور دنیا کے ایک سو تریاسویں امیر ترین شخص تھے موسیقی